ایوان کی ریپبلکیشن قیادت کا تحقیقات میں حصہ لینے سے انکار کمیٹی اراقین کا آٹھ نومبر کے انتخابات سے قبل کام مکمل کرنے کا فیصلہ ریپبلکن نے ایوان میں دوبارہ برطری حاصل کر لی تو تحقیقات بند بھی ہو سکتی ہیں امریکہ سمیخت مختلف ملکوں میں موسم شدید سرز کئی علاقوں میں برف باری مانی لینڈ میں برف کا توفان امریکی صدر جو بائیڈن جہاز میں تیس منٹ تک پھنسے رہے جہاز ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد سٹاف کو سینڈیا لگانے میں دوشواری کا سامنا کرنا پڑا ماسکوں میں بھی کڑاکے کی سرطی منفی سات درجہ حرارت میں شہری ٹٹرنے پر مشبور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک درجہ حرارت مزید گرنے کا امکان امریکہ میں پیر کے دن کرونا کے ریکارڈ دس لاکھ کیسز سامنے آئے حکام نے امریکہ میں وبا مزید پھیلنے کا خطشہ ظاہر کر دیا پاکستانی سفارت خانے کے تین ملازمیوں میکرون میں مبتلا امریکہ کی کئی ریاستوں میں تاتیلات ختم ہونے کے باوجود سکول بند بھارت میں بھی کیسز بڑھنے پر پابندیاں نافذ عالمی مارکٹ میں سونے چاندی اور پلاتینم کی قیمتوں میں اضافہ سونے کی قیمت چودہ اشاریہ دو سفر ڈالر کے اضافے سے ایک ہزار آٹھ سو چودہ ڈالر فی آنس ہو گئی چاندی کی قیمت میں اس سفر اشاریہ تین سفر سنٹ کا اضافہ ریکارڈ قیمت تئیس اشاریہ گیارہ ڈالر ہو گئی پلاتینم کی نئی قیمت سولہ اشاریہ چار سات ڈالر اضافے کے ساتھ نو سو پچھتر اشاریہ سات سات ڈالر تک پہنچ گئی کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کلپٹن ڈیفنس، صدر، گرومندر، شہرائے فیصل، کورنگی، لانڈھی اور انگی ٹاہن میں تیز بارش سب سے زیادہ قائد آباد میں پانچ اشارے پانچ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئے شہر میں دو سو پچیس فیڈرز ٹرپ کر گئے بزنی غائب ہونے پر شہریوں کو پریشانی کا سامنا سکھر، خیرپور، جیکب آباد اور سندھ کے دیگر کئی علاقوں میں بھی باتل پرسے کراچی سمیت سندھ میں بارشوں کا سلسلہ سات جنوری تک جاری رہنے کا امکان لاہور میں بھی رات گئے بارش کی انٹری شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش علامہ اقوال ٹاؤن، ٹوکر نیاز بیک، آوان ٹاؤن رائی ونڈ میں بارش سدی کی شدت میں اضافہ ہو گیا محق میں موسمیات کی آج مزید بارش کی پیش گئی بلائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں پہانوں پر برف باری، لواری ٹینل شدید برف باری کے باعث بند لوگوں کو مشکلات کا سامنا کمرات، مالم جببہ اور ازاد کشمیر میں بھی برف باری کا سلسلہ چاری لاہور، فیصل آباد، رجحان، صادق آباد سمیت پنچاب کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی چمن میں موصلہ دار بارش سے پانی گھروں میں داخل سبائی حکومت نے ایک ہفتے کے لیے متعلقہ محکموں کی چھٹیاں منصوب کر دی فارن فنڈنگ کے تحریک انصاف نے پچھتر میز سے بارہ اکاؤنٹس نہ دکھائے تریسلٹ چھپائے اکتیس کروڑ کے فنڈز کا حساب نہیں دے سکی سکروٹنی کمیٹی ریپورٹ میں الزام پی ٹی ای کو دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک ایک ارب چونسلٹ کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز ملے نیوزی لینڈ اور کینیڈا کی اکاؤنٹس تک رسائی نہیں دی گئی آرڈٹ ریپورٹ پر تاریخ درج ہے نارسیدیں اکاؤنٹس سے مطابقت رکھتی ہیں الیکشن کمیشن میں پیش ریپورٹ میں سٹیٹ بینکی ریپورٹ بھی شامل پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کو سرخروع کیا اور آج جو الیکشن کمیشن میں جو فائنڈنگ آئی جو یہ بڑا ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا اس سے وہ نکال لیں گے یہ بھی معاملہ جو ہے وہ ٹائن ٹائن فش ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام پارٹیز کی فنڈنگ کو ایک کمپاریزن لوگوں کے سامنے رکھیں فواچہ ادھری کا الیکشن کمیشن سے تینوں بڑی جماعتوں کے کیزز ایک ساتھ سننے کا مطالبہ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ میں تحریک انصاف پھر سرخروع ہوئی فارو خبیب نے کہا نون لیگ کے نو بینک اکاؤنٹ سکروٹنی کے دوران سامنے آئے پیپلز پارٹی نے گیارہ اکاؤنٹ سے چھپائے اس سے ملنے والے پینتیس کروڑ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں انصاف کے نام پر دھوکہ دینے والوں کا بھانڈا بھی چہرائے پھوٹ چکا چور چور کہنے والی کی تلاشی ہوئی تو اپنا بال بال چوری میں ڈوبا ہوا نکلا مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان جیسا کرپٹ جھوٹا اور سازشی حکمران پہلے آیا پہلے فارنڈز کے نام پر مال اینٹھا ایاشی کی اور پھر جھوٹ بولا عوام کی جیگو پر ڈاگہ ڈالا چوری کی اور چھپائی انکشافات تحریک انصاف کو فارق کرنے کے لیے کافی ہیں فارنڈ فنڈنگ کیز سے پیچھے ہٹنے کے لیے بڑے عہدے کی پیشکش ہوئی پیروی جاری رکھنے پر جان سے بارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں تحریک انصاف کے بانی روکن اکبر ایس بابر کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں بات چیت بولے اکاؤنٹس میں بے زابقی عمران خان کے بھی علم میں تھی فارنڈ فنڈنگ کیز پاکستان کو بچانے کا مقدمہ ہے ان کی سات سالہ جدوجہد حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی وفاقی وزارہ کی غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتوں پر پابندی آئے غیر ملکی سفیروں سے ملاقات سے قبل وزارت خارجہ کو بتانا ہوگا کیابنٹ اجلاس میں معاشی اور سیاسی صورتحال سمیت سات نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا دبا مالی سال کے گزشتہ چھے ماہ میں اضافی اخراجات کی اسٹیٹمنٹ جاری کرنے کی منظوری مولزم عبدالقادر احسان کی برطانیہ حوالگی کی منظوری بھی دے دی گئی ملک بھر میں غیر میاری اور جالی عدویات کی بھرمار ڈرگ لیگوریٹری اتھارٹی نے غیر میاری عدویات کے ایک سو آٹھ کیسز ایجسٹرٹ کر لیے بارہ غیر میاری عدویات کی ریجسٹریشن منصور ہزارت قومی صحت کا سینچ میں تحریری جواب پنجاب میں جالی عدویات کے سو آرسین میں چانسٹھ کیسز ریجسٹرڈ ہوئے نا سیاہوں کا رائش اور نا ہی روایتی گہمہ گہمی افغانستان کا خوبصورت سیاہتی مقام بیو ماؤنٹین جھیل ویرانی کا منظر پیش کرنے لگی صبح بامیان میں واقعے جھیل کا پانی شدید سردی کے باعث جم گیا ہر طرف برف کی ڈیرے طالبان کی حامد سے پہلے اس موسم میں جھیل پر سیاہوں کا خوب رش ہوتا تھا اور مدردنوں کے خالق عظیم موسیقہ نظیر علی کو بچھڑے انیس برس پیت گئے نظیر علی کی دھونیں آج بھی چاہنے والوں کو جھومنے پر مجبور کرتی تھی ہیں